ہیلو گائیز السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خریر سے ہوں گے یار آج کا موسم اتنا پیارا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا بہت ہی پیارا موسم ہے بارش ہو رہی ہے ساتھ میں ہلکی ہلکی اور میں جا رہا ہوں آفیس کے لیے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا ہوں وہ اس لیے کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو میں ناشتہ کرنا تھا اس وقت ہوتل میں جب مبائی نکلا تو بارش ہو رہی تھی میں نے تھوڑا ویٹ کیا ہے تاکہ بارش رکھ جائے تو میں آفیس کے لیے نکلوں گائیز یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ٹوکا نیاز بیگ روڈ ہے تو یہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے سامنے میری بائٹ کھڑی ہے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بہت ہی پیارا پراؤٹ ہے یہاں پہ موسم میں پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور بہت ہی دیزائن بنا ہوا ہے جس میں پھول لگائے جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ میرے پیچھے ایک دیوار ہے یہاں دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے گھاس کے ساتھ پاکستان زندہ باد یہ دیکھیں گائیز یہاں پہ لکھا ہوا پاکستان زندہ باد اور پیچھے یہ نیر بھی ہے روڈ کے بالکل ساتھ ہی بہت ہی پیارا منظر ہے بہت خوبصورت منظر ہے یہ اور یہ بیک پہ میرے ایک موسک ہے یہاں کو شاید نظر آ رہی ہو جی یہ بھی بہت پیاری ہے ابھی میں پیچھے چھوڑا ہوں تو وہ یار یلو کلر کے ایک درافت ہے جس پہ پھول لوگتے ہیں پتہ نہیں میں کونسا درافت ہے مجھے پتہ نہیں لیکن وہ بہت پیارا ہے تو آپ سب سے ایک گزارش بھی کرنی تھی وہ گزارش یہ ہے کہ گائیز بلا وجہ یار گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کرونا ویرس کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں اگر کوئی مجبوری ہے اگر کوئی ضروری کام ہے تو پھر آپ باہر نکلیں ورنہ بلا وجہ باہر بلکل نہیں نکلنا آپ نے کیونکہ یار اپنی حفاظت کریں گھر والوں کی حفاظت کریں اپنے دوستوں کی حفاظت کریں کیسز یار بہت بڑھ رہے ہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہر گھر سے ایک کرونا ویرس کا کیسز نکلے گا اس حد تک خطرہ بڑھ گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہسپیٹل نہیں ہیں اتنی سہولیات نہیں ہیں وینٹی لیٹرز نہیں ہیں یہ بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا آپ سب جانتے ہیں تو کافی مشکل ہو جائے گا صورتحال کو سنبھالنا تو اس لئے اپنی حفاظت بھی کریں اور اپنے گھر والوں کی دوستوں کی حفاظت کریں یار میں کچھ لوگوں پہ حیران ہوں کہ وہ ابھی تک کرونا ویرس کو ایک مزاق سمجھ رہے ہیں اور اسے سیریس نہیں لے رہے حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے ایسا بالکل نہیں سوچیں چاہیے یہ ایک لاعلاج بیماری ہے اور اس کا وجود بھی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ ایسی ویسے کوئی بیماری نہیں ہے ان سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز ایسا نہ کریں اس کے لئے اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کو بھی خطر ہے آپ کے دوستوں کو خطر ہے آپ کے والے ذہن کو خطر ہے تو خدا کے لئے میری اس بات پر عمل کریں تھوڑا سا غور کریں اور پھر آگے تھوڑا آپ کو محول دکھاتے ہیں یار بہت ہو گیا لیکچر لوگ لیکچر بہت کم سنتے ہیں گئیز لیکچر تو ویسے آپ کے فائدے کے لئے تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے تھوڑا آپ کو آگے محول دکھاتے ہیں ٹھیک ہے گئیز یہ نیتے میں تھوڑا اپنے شاپر اپھال کیونکہ گئیز اور ساتھ میں ایک پاکٹ پرنٹر ہوتا ہے جس سے ہم انوائز بناتے ہیں تو گئیز میرے پیچھے آپ محول دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا محول ہے واؤ بیوٹی فول یار ویسے یار ہمیشہ کچھ رہنے چاہیے بیوٹی کو انجوائے کرنا چاہیے نیچرل بیوٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا موسم ہے حالانکہ میں ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا ہوں لیکن مجھے بہت پسند رہی یہ جگہ تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ ویڈیو ضرور بنانی چاہیے تو مزہ آگیا یار واقعی ٹھیک گئیز آگے چلتے ہیں میں آپ کو آگے کا محول تھوڑا دکھاتا ہوں پھر ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی